اسکولس ہپ بواسیر کی بہترین دھائی ہے لیکن بواسیر بھی کئی اقسام کی ہوتی ہے بادی بواسیر ہے موقع والی بواسیر ہے خونی بواسیر ہے تو ہر بواسیر کے لیے الگ الگ عدویات ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ جو دھائی ہے یہ بواسیر لیکن اس میں قبض نہیں ہوتی ایسی بواسیر جس کے اندر قبض نہ ہو اس میں اسکولس ہپ بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس میں خون بھی عام طور پر نہیں آتا لیکن اس کی خاص لامت یہ ہے کہ چھوٹی کمر میں درد ہوتا ہے چوتڑوں میں درد رہتا ہے جو ہپ ہیں ہمارے ان کے اندر درد جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور بواسیر میں کمر درد کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بعض دفعہ عورتوں میں یہ نکوریا بھی پایا جاتا ہے اور عام طور پر کمر درد نکوریا اور بواسیر یہ تین چیزیں مل جائیں تو یہ خاص طور پر اسکولس ہپ کی یہ جو علامات ہیں یہ ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر چلتے وقت درد ہوتا ہے اور چلنا بڑا محال ہوتا ہے جو کولوں میں جو ہے وہ بڑا درد محسوس ہوتا ہے اور کمر میں درد محسوس ہوتا ہے اور رحم جو ہے وہ ٹل جاتا ہے بعض دفعہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے جس وجہ سے بے اولادی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے بواسیر میں اسکولس ہپ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تین بڑی خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قبض نہیں ہوتی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خون نہیں آتا اور تیسری خصوصیت اسکولس ہپ کی بواسیر کی یہ ہے کہ اس میں کمر درد بہت ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مقد میں مقد بھری ہوئی ہے آپ اس میں جڑی ہوئی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس میں لکڑی کی خپچیاں یا لکڑی کے ٹکڑے یا چپٹیاں جو ہے نا وہ مقد کے اندر پھنسی ہوئی ہیں جو پخانے کو آنے نہیں دیتی ہیں اور خون سے پر ہونا یا براو کا احساس ہونا اس مرد اس دعائی میں اکثر پایا جاتا ہے خاص طور پر جسم کے ہر حصے میں جہاں پہ بھی کوئی خون جمع ہو سکتا ہے اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں خون بھرا ہوا ہے اور بعض دفعہ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے جیسے دل میں پھپڑوں میں مدے میں دماغ میں جلد کے کسی حصے میں اور پیلوک میں یہ اور وریدیں جو ہوتی ہیں ان میں خون بھرا ہوا ہو جیسے ہماری ویریکوز وین ہوتی ہیں ان میں اور ویریکوز سیل میں بھی یہ علامات کے مطابق جو ہے اسکولس ہپ دی جا سکتی ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس میڈیسن کو عام طور پر مدر ٹینچر میں کیوں پٹینسی میں بھی عام طور پر جس کو کیوں کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو اس میں دیا جا سکتا ہے اور اس کے دس سے پندرہ ڈراپس جو ہے وہ صبح دوپیر شام دو گونٹ پانی میں ملا کر دیے جا سکتے ہیں اور تھرٹی پٹینسی میں میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے آپ تھرٹی پٹینسی میں بھی اس کو فائی فائی ڈراپس صبح دوپیر شام دے سکتے ہیں اس سے جو ہے یہ علامات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں براہ کرم ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578 803 0303 7578 803